میرے پیانے میں نمائی اور میترو کے سوابہ جب بات کرنے والے سفقلاس انڈیڈ ایم جی ٹیبلیٹ کے بارمین اس ٹیبلیٹ کو کب کیسے یزنے کرنا چاہیے سوڑما پوری جانکہ جانے والے ہو چلے دوستو وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ اس کو بیکٹریل انفیکشن میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر یو ٹی آئی انفیکشن ہو گیا ہے اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا کلیم آئیڈیا ہو گیا ہے اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پی آئی ڈی ہونا اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو مہلو کے کمر درد ہونا یا پھر ان کے پیچھل سپائن کے حصے میں درد ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ڈاکٹر اس کو یورین انفیکشن میں بھی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو سرویٹائیٹس میں بھی ڈاکٹر اس کو دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ریسپیٹریکٹ انفیکشن کلیم میڈل میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پینیمونیا ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو سلحہ دینے کی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جکھام ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونوکویا لنگس انفیکشن ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس لنگس یعنی کی سوجن آ جانا فیفڈو پر سوجن آ جانا پانی آ جانا پس بھر جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سل دے سکتا ہے یا بخار ہو جانا ٹائفیڈ بخار ہو جانا بخار بار بار اترنا بار بار چڑھنا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاحہ دے سکتا ہے یا برونکائیٹس ہو جانا خانسی ہو جانا ہٹ ریک کم ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاحہ دے سکتا ہے ٹائفیڈ زیادے ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چھاتی میں پین ہو جانا یعنی کی چھاتی میں خانستے وقت پین ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بخار کے قارن چھاتی میں درد ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر بورونکائٹس یعنی کی سانس کی نلی میں سوجن اور ایٹھن سپن ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور پھر ٹائفائیڈ فیور ہو جانا ٹائفائٹ فیور میں ہوتا کیا ہے ماں سپیسیوں میں درد ہونے لگتا ہے ہاتھ پیوں میں جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یہ بھی وہاں پر کافی اچھا فائدہ مند دیکھا گیا ہے یا دوستو پھر دوستو انٹی انفیکشن ہو جانا یعنی کہ آپ کے کان میں اگر مواد آ رہی ہو ماد آ رہی ہو یا آپ فنسی نکل گئی ہو یا نوزیا ہو گئی ہو بار بار جخام ہو رہا ہو اس میں بھی آپ کو ڈوکٹر دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا دانتوں میں کئی پس بن رہا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا شوفٹ انفیکشن ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا سکین انفیکشن ہو گیا ہو سکین انفیکشن یعنی فنگس ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا بون جوئنٹ بیکٹریل ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا ٹونسل ہو گئے ہو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جادے نزلہ ہونے کے قارن یا گلے میں ایک خراس ہونے کے قارن کبھی کبھا آپ کے ٹونسل ہونے لگتے ہیں اس میں بھی یہ کافی فائدہ مند سامنے دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی انفیکشن ہو جانا یا پھر آئی فلوگ جو ابھی پیچھے چلا تھا وہ ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا چوٹ لگ جانا انجری ہو جانا انجری یعنی کی چوٹ لگ گئی ہو کہیں سے جخم ہو گیا اور ٹانکیں نہیں سوک رہے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے دوستو ارثریٹس جوئنٹ سوجن ہونا یعنی کی جب ارثریٹس ہوتا ہے ان میں سوجن آ جاتی ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ اسکین انفیکشن ہو جانا چھوٹے چھوٹے ٹک کے انفیکشن ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پھر آئی وی انجیکسن لگیا ہو کینولا لگیا ہو کینولا نکالنے کے بعد اس کا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد وہاں پر سوجن آ گئی ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پھر انجری ہو جانا ہارڈ انجری ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر آپلیشن کے بعد ٹانکے کٹنے کے بعد وہاں پر سوجنسی آ جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے ایک بیماری ہے دوستو میڈل ائر انفیکشن اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر دوستو میڈل ایئر انفیکشن ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو ایتی سیفا کلاس انڈ ایڈم جی ٹیبلیٹ کے فیلم فومیشن فیل جان گئے دوستو اگر احمق شنل پڑھنے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس وٹو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہنگو نانم